بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی تھی آدھی مرگی میں نے یقنی بنا لئی ہے اور آدھی مرگی یہ میں فرائے کروں گی دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آدھی مرگی کی یقنی چڑھا دی ہے یقنی میں مرگی لی ہے صاحبو دھنیا سونف صاحبو گرم مسالہ نمک اور ایک چمچہ ادھر لسن یہ دال کے اس کی خوب اچھی طرح یقنی بنائیں گے اور پھر ہم پڑا بنائیں گے آپ کو بتا یہ دیکھیں گائز اب ہم نے یہ چاول بنانے کا طریقہ یہ پیاز میں نے دو عدد لے لی ہیں بارکار کے آدھی چمچیز دے رہا ہے دو تکرے دالچینی کے ایک بڑی لائچی ہے چار پانچ کاری مرچیں چار پانچ لوں گے یہ چار پانچ ہری مرچیں کو موٹا موٹا میں نے ایسی گلینٹر میں کر لیا ہے ایک کپ پیالی ہے اور یہ چکن جو آپ کو بتائی تھی یہ دیکھیں میں نے اوری گرم کرنے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ اور یہ جو زیرہ ہمیں پہلی زیرہ دی جاتا یہ ہم اس میں بتائی جانے پاچے اس کے خوشبو تھوڑی سی آجائے پھر اس کے بعد ہم پیاس بتائی کریں یہ دیکھیں گائز اب ہم اس میں پیاس شہنے کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں پیاس دال دی ہے اب ہم یہ کو لکھل لائٹ براؤن کریں گے زیادہ ڈاک نہیں ہم نے وائٹ بھالا پلاو بنانا ہے اگر ہم نے ڈاک کلر کا پلاو بنانا ہوتا تو ہم پیاس کو تھوڑا ڈاک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ وائٹ پلاو بنانا ہے تو ہم نے اس کو زیادہ ڈاک پیاس کو زیادہ نہیں کرنے لائٹ رکھیں گے ہم نے اس طرح پیاس کرنی ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنی ہے ہم نے لائٹ لائٹ رکھیں گے اب ہم اس کے اندر چکن جو ہماری ہے سٹھے ر COP ڈاک کی طرح پیاس کرنی ہے سٹھے رکھیں گے جانج کو ضرور کریں گے یہ چمتھا میں نے یہاپنی میں بھی راڑے ہاں اور سفریں گے رائے ہوا مستدر کوشنا پوچھو دیو سے پوچھیں گے یہ دہلی جو میں نے یہاپ دہلی ہے ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہم نے آدھر نمک یخنی میں بھی ڈالا ہے ہم سو سمجھ کے نمک ڈالیں گے تو ہمیں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس میں اپنے ازبیسائی کا نمک ڈالیں گے جتنا آپ کھاتے ہیں اب یہ ہلپا سا فرائی ہو جائے نہ درگ لگتا ہے ہری مرچے جائی اس میں اچھی طرح فرائی ہو جائے پھر میں اس میں یخنی ملا ہوں جب ہم یخنی پلاو بنا رہے ہیں اس میں ہم نے یخنی بنا ہوگی جوڑا ہوں اس میں اچھی طرح فرائی ہو جوڑا ہے ہمارا چکن اب ہم نے یہاں ہری Exhale اس طرح کی اخنی بنائی اللہ ہے جو ہوتی موسیقی اب ہم یہ اخنی چکن کا اندر ایڈ کر دیں گے یہ حضرت چکنじゃ را ہم نے یخنی میں چھکن ڈال اور دیں گے یہ دیکھو ہماری چکن چکن ہم نے ہی اخنی میں چھکن پھر میں چھکن پھرہ صرف چھکر دیں گے یہ domestic اینی آ SECRET اچھی زائے دار چکن ہو گئی ہے ہماری اور اب یہ پانی بوائل آجائے تو پھر ہم اپنے چاول تین پاؤں ہم نے چاول لیے اپنے تین پاؤں چکن تھی تین پاؤں میں نے چاول لیے ہیں تو جب پانی میں اوبال آجائے گا پھر میں اس میں چاول دان گئی یہ دیکھئے رائس اب ہمیں ہمارا پانی بوائل اچھی طرح آج چکا ہے ہمیں ہمارے چاول ہیں ہم نے دھوک ہے اچھی طریقے سے اس کو بھگوئے بیتے بھی دھوک ہے ہم نے اور یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں آج میری آواز بہت بیٹھ چکی ہے یہ دیکھئے میں نے اس میں چامل ایڈ کر دیا ہے اب اس میں بوائل آئے گا اور آج یہ میری بیٹی کی فرمایشی کیوں کہ آج میری دونوں بیٹیوں کی بڑھتے ہیں ایک کی سولہ کو ہوتی ہے اور ایک کی سترہ کو ہوتی ہے تو ہم دونوں کا ایک ساتھ کیک کاٹ لیتے ہیں اور آج ان دونوں کی فرمایشی کیا کلاو پکنا چاہیے تو آج ہم نے کلاو بنایا ہے یہ دیکھئے ہمیں چاملوں میں دم آ چکائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہیں ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہے ٹھیک ہے ہم ڈیش آؤٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ دیکھئے گئیس ہم نے یہ ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ اخنی پلاو اور یہ بھیکل وائٹ ہوتا ہے اس میں کوئی زردے کا رنگ نہیں دلتا نہ کیوڑا دلتا ہے یہ اخنی پلاو ہوتا ہے یہ بھیکل وائٹ سادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سیلٹ بنایا ہے اور یہ ہری چٹنی کا رہتا بنایا ہے ٹھیک ہے ہری چٹنی دال کا رہتا بنایا ہے یہ پلاو یہ اخنی پلاو بنایا ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور اپنے دعاوں میں شاہد زیر خان کو یاد رکھیے مجھے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکم کیجئے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ